اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نسلی اللہ رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم میں ہوں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب آج میں آپ سے چند جنرل سی باتیں کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی انکریجنگ باتیں اچھی باتیں کبھی کبھی قصے کہانیوں سے ہٹ کے بھی ایسی گفتگو کرنی چاہیے دنیا میں ہر خطے میں اور ہر اشاروں کی زبان بھی چلتی ہے آپ اشاروں میں بہت سی چیزیں کہہ دیتے ہیں انسان جو ہاتھوں سے بات کرتا ہے جو مو سے کہتا ہے جو سر ہلاکے جسم ہلاکے جو پاسچر سے جو امپریشن دیتا ہے نا اس کے بھی مقصوص معنی ہوتی ہیں لیکن یہ مقصوص معنی دنیا کے ہر خطے میں مقلب ہے کہیں آپ چلے جائیں کہیں کسی چیز کا کوئی معنی ہوتا ہے اگلی جگہ جائیں گے تو ایک نئے معنی ہے جیسے پاکستان میں ایک بندہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ نے اس کا ہاں میں جواب دینا ہے تو ہم اگر کوئی لپز نہ بھی بولے سر کو ایسے ہلا دیں تو اس کا مطلب ہے میں نے ہاں کہتا ہے اور اگر اسے انکار کرنا ہو تو میں ایسے سر ہلا دیتا ہوں بڑا سمپل ہے کہ سر کو اوپر نہیں چاہے ہلائیں تو ہاں ہے دائیں بھائیں ہلائیں تو نہ ہے لیکن سری لنکا میں اگر چلے جائیں تو وہاں بالکل اُلٹا ہے وہاں ہاں کہنا ہو تو سر کو ایسے ہلاتے ہیں دائیں بھائیں جو ہمارے یہاں ناں کا ہے لیکن جب وہاں ہاں کہنا ہو تو ہم جیسے ناں کہتے ہیں ایسے وہ اس طرح ناں کہتے ہیں یہ ان کی اپنی ایک روایت ہے اسے آپ چھیڑ نہیں سکتے آپ سری لنکا میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا سر کو اسی انداز سے خمد دینا پڑے گا ورنہ آپ کی ہاں نہ ہو جائے گی اور نہ ہاں میں بدے جائے گی چین میں میں چین میں گیا تو یہاں ہمارے عام طور پر کوئی آپ کی عزیز بچی آ جائے بچی کیا درمینی عمر کی بھی عورت آ جائے تو میرے جیسا بڑا آدمی جب ہو تو اس کے آگے وہ سر جھکا دیتی ہے ایسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیں انسان تھوڑا سا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے اپنا پیار مجھ پہ نشاور کر دیا ہے مجھے اچھی طرح ٹریٹ کیا ہے مجھے پیار دیا ہے محبت دیا ہے خلوص دیا ہے یہ یہاں کی ایک پیوٹ لیکن میں حیران رہ گیا کہ چائنہ میں آپ چلے جائیں چائنہ میں کسی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا جو ہے یہ اسے گالی دینے کے مطلب وہ سمجھتی ہے کہ اس شخص نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے میری توہین کر دیا ہے میری بیجتی کی ہے میرے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کیا وہ آپ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ آپ نے میرے سر کو ہاتھ کیوں لگا ہے یہ بڑی ڈیپرنٹ روایت ہے آپ کے معاشرے میں اور ہمارے یہاں جو جو جوک جاتے ہیں نا وہ غلطی سے کسی بچے کو اچھا سمجھنے کے لیے ہاتھ لگا دیں نا تو انہیں بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ غلط حرکت کیا کر دی اور پھر انہیں جب لوگ سمجھاتے ہیں چائنہ والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستانی جب آتے ہیں تو ان کی یہ عادتیں ہیں تو وہ بہرحال اکوموڈٹ کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں وہ ایک دفعہ آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ آئندہ کسی چائنیز بچی کو یا عورت کو سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے یہ ان کے نزدیک کسی کو بیستی کرنے کے مدراتف ہے یہ اچھا سائن نہیں ہے تو یہ ہر ملک کا اپنا پریویلنگ انداز ہے لیکن ساری دنیا میں آپ جہاں مرضی چلی جائیں ایک ایسا سمبل ہے ایک ایسا نشان ہے ایک ایسا انداز ہے کہ جو سب جگہ ایک جیسے ہیں اور اس سمبل کا ایک واحد پیام ہے اور وہ سب اسی پیغام کو سمجھتے ہیں اور وہ ہے مسکرا کر کسی سے ملنا جب آپ کسی کو مسکرا کر ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسے اچھا پیغام دے رہے ہیں اسے مسرد کا پیغام دے رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں اس لیے آپ نے مسکرا کر اس سے بات کی ہے مسکرا کر بات کرنا مسکرا کر مخاطب ہونا پوری دنیا میں اس کے ایک ہی معنی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو خوشی کا پیغام دے رہے ہیں کہتے ہیں دنیا میں مسکرانا بہت ضروری ہے اس لیے کہ آپ جتنے مرضی اداس ہوں جتنے مرضی غمگین ہوں آپ کے پاس کو بندہ مسکرانا کر آ کر ملے تو آپ کا جیسے دکھ کم کر رہا ہے آپ کا غم غلط کر رہا ہے آپ کے جو اندر پریشر ہے بلٹ ہوا ہوا پریشانیوں کا دوسری چیزوں کا اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے تھوڑا سا جن کے باہر نکال لیا یہ مسکرانا کا کمال ہے بطری حلاق جیسے مرضی ہو آپ کو کوئی آکے مسکرانا کے ملے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اندھیریں چھٹ گئے ہیں آپ بڑا ریلیکس فیل کرنے لگتے ہیں آسان جیسے آپ کا سفر بڑا کٹھن چل رہا ہو وہ سفر آسان ہو کے ہے بڑا مشہور بات ہے کہتے ہیں کہ ہنسی علاجِ گام ہے جیہاں ہنس دے نا جتنا مرضی آپ پریشان ہو بعض لوگ آ جاتے ہیں وہ لطیفہ سناتے ہیں ہو سکتا ہے ایک بندے نے ایک لطیفہ سنایا ہو آپ دبے دبے انداز میں ہنسے ہوں آپ کا جی نہ چاہے ہنسنے کو لیکن آپ دل پہ تھوڑا سا جبر کر کے تھوڑا سا ہنس لیں وہ ایک اور لطیفہ سنائے گا آپ ذرا کھل کے ہنسیں گے تیسری دفعہ جب اس نے لطیفہ سنایا آنا تو یقیناً آپ زیادہ کھل کے ہنسیں گے آپ کو بھول جائے گا کہ آپ کتنے پریشان تھے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہنسی علاجِ گام ہے تو دنیا میں بہتر یہ ہے کہ آپ ہنسیں خوش رہیں یہ دنیا کا بہت سمبل ہے ہنسنا جو سب کو ایک ہی پیغام دیتا ہے خوشی کا پیغام اسی لیے کہتے ہیں خاص طور پر میری عمر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ گھر میں اکیلے بیٹھنے کی بڑائیں باہر نکلیں دوستوں سے ملیں جب آپ دوستوں سے ملیں گے بہت سے دوستوں میں اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو بہت سی باتیں ہوں گی غم کی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ خوشی کی باتیں کریں غم بانٹ لینے سے کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ خوشیاں بانٹنا شروع کر رہے نا تو غم خود جو ہے نا وہ دم توڑ جاتا ہے دم میں وہ جو غم ہے اس میں وہ دم خم نہیں رہتا جو آپ کو اکیلے بیٹھے ہوئے محسوس ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر سینئر سٹیزنز ہیں انہیں دوستوں سے ملنا جلنا ان سے تعلقات رکھنے پڑے چاہیے انہیں روز ملے روز ان سے باتیں کریں لطیفے سنائیں گپ شپ گھائیں مسکراتے ہوئے ملے آپ کی مسکراہت ان کے بھی اور آپ کے سب کے غم دور کر دیں تو آج مسکراہت کے بارے میں یہی چند باتیں میں نے کرنی تھی جاتے جاتے میری پھر ایک دفا ریکویسٹ ہے بڑے دنوں بعد میں کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اگر ہو سکے تو بیل کا آئیکن بھی دبا دیں اس دبانے سے یہ ہے کہ میں جو ویڈیو بھی لگاؤں گا وہ انشاءاللہ اگلے دن آپ کے پاس اسی وقت پہنچ جائے گی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ